امان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انالعبد الزعیف عملا والجسیم عملا توفیق پرودگار سے صحیفہ سجادیہ کی بتیسویں دعا پہلا درس اس کا امام یہ دعا نماز شب کو ادا کرتے ہیں کے بعد کیا کرتے تھے حمد و سنہ امام نے کی خدا و دعالم کی اور حمد و سنہ کے بعد جو جملے ادا کر رہے ہیں امام یہ ہیں کہ انالعبد الزعیف خدا میں زعیف بندہ ہوں بس زعیف بندہ پوری طرح حق ادا نہیں کرے گا عمل کا بس اس کا عمل بھی زعیف ہے اس کی معرفت بھی زعیف ہے عمل بھی میرا زعیف ہے الجسیم عملا خدا امید ہے تس سے بہت زیادہ عمل زعیف ہے لیکن امید تس سے بہت زیادہ ہے خرج تو خدا و دعالم تس سے جو وہاں بستگی کے تعلقات ہیں محبت کے تعلقات ہیں ان سے میں نکل چکا ہوں یہ تیری رحمت ہے جو مجھے تس سے جوڑے ہوئے یہ تیری رحمت ہے جو مجھے تس سے تعلق قائم کی ہوئے خدا و دعالم میری امیدوں کے وسیلے میری جانب سے ٹوٹ گئے ہیں مگر یہ تیرا افو درگزر ہے جو مجھے تس سے جوڑے ہوئے اگر نہ میں لائق نہیں خدا و دعالم پس اللہ تعالیٰ گنی مطلق ہے گنی ہے گنی یعنی وہ موجود جو ذات میں کمالات میں گیر پر متوقف نہ ہو گیر پر موقوف نہ ہو یہ موجود ہے گنی بزداد ہے کافی میں ہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انم العالم عارف وہ ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو لوگوں کو بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ کریں اور لوگوں کو خدا کے عذاب سے امان بھی نہ دلائیں کہ ہاں جی خدا کے عذاب سے امان پالو دونوں کامی لوگوں کو مایوس بھی نہیں کرتا لوگوں کو خدا کے عذاب سے امان بھی نہیں امان بھی نہیں دلاتا کہ ہاں امان ہو جو چاہے کر لو خدا تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا کافی جنبر ایک ہے صفحہ نمبر شتیس ہے بس عارف اپنے عمل سے نا امید ہوتا ہے امام انا العبد الزعیف عمل کہ میں ضعیف بندہ ہوں عمل کے لحاظ بس عارف اپنے عمل سے نا امید لیکن اللہ تعالی سے امید آ رہا یہ تو آئے ہی ہمیں سے کھا رہی خدا عمل سے اپنے نا امید ہوں لیکن تجھ سے امید کے لحاظ سے بہت مجھے یقین ہے اس نے ذن ہے تجھ پہ اس کے بعد توقل ہے اس کے بعد تسلیم ہو جاتا ہوں تیرے سامنے ٹھیک اس بندہ صالح اللہ اپنے عمل سے ڈرتا ہے خود کو فاقد سمجھتا ہے لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے بس یہ خوف ہوا اپنے عمل کے لحاظ سے خوف میں لیکن اللہ تعالی کے لحاظ سے امید میں یہ خوف و رجا بندہ خوف و رجا کے درمیان ہوتا ہے خوف کس سے ہے خوف اپنے عمل سے ہے امید کس سے اللہ تعالی سے بس اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی کو قرآن نے گمراہی کہا ہے کہ جو مایوس ہونے والا ہے وہ گمراہ ہے کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے گمراہ ہو سوائے زالون کے گمراہوں کے بس رجا امید یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دل میں سکون ہو راحت ہو کہ وہ راضی ہوگا لیکن میں نے اسباب بھی فراہم کیا ہوں عامال بھی کیا ہوں ایسا نہ ہو کہ عامال میں نے کیے نہ ہو اور مجھے سکون ہو راحت ہو نہیں یہ امید نہیں ہے پھر آرزو ہو جائے گی آرزو غلط ہے امید ٹھیک ہے امید ہے نہیں کیا امید کی تاریخ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دل میں راحت کا سکون کا احساس ہو جبکہ اس کے راضی ہونے کے اسباب بندے نے فراہم کیے ہوں عامال فراہم کیے ہوں لیکن وہ اپنے عامال سے راضی نہ ہو اپنے عامال سے راضی نہ ہو ٹھیک بس آرزو غلط اس لیے ہے کہ اس میں عامال نہیں ہوتے صرف امید ہوتی ہے آرزو سے انسان مگرور بنتا ہے احمق بنتا ہے احمق بنتا ہے بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیدوار انسان اپنے عامال کے ساتھ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اپنے عامال کو بھیجنے کے بعد امید رکھتا ہے بھیجنے کے بعد اور اپنے عامال کو بھیجنے سے پہلے وہ امید نہیں رکھتا وہ امید نہیں رکھتا عامال بھیجنے کے بعد امیدوار بن جاتا ہے بس امام بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ خدا وندعالم میری طرح سے اسباب منکتے ہیں عمل میرا ضعیف ہے لیکن تیری رحمت کی وجہ سے میں تُس سے جڑا ہوں تیرے افو درگزر کی وجہ سے میں تُس سے جڑا ہوں بس امید خدا سے ہے اپنے عامال ہیں لیکن ان کو بندہ ضعیف شمار کر رہا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بِتِهِ تَيِّبِينَ اَتْتَاهِرِينَ